اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں سب دوستو یہ میں نے ابھی آن لائن پرچیز کیا ہے فلٹر اوپنر ہے ٹھیک ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا میڈ ان چائنہ گئے اور کافی سستہ بھی ہے یہ لکھا ہوا بھی ہے ٹو وے آئل فلٹر رینچ رینج اس کی جو ہے وہ ہے تریٹ ایم ایم سے ایک سو دو ایم ایم تک ہے ٹھیک ہے تو مطلب بہت ہی ایسے میں نے ویڈیو میں دیکھا تھا بہت ہی زبردست چیز لگ رہی چلو اس کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کام میں کیسا ہے ایکچلی اس کو میں نے پرچیز کیا ہے ملیشیا میں اس کی قیمت ہے تقریباً تینتیس رنگٹ بنتی ہے اور پاکستان کے حساب شکر آپ چیک کریں تو یہ تقریباً تیرہ سو روپے کا بنتا ہے ٹھیک ہے اور تیرہ سو روپے میں کافی اچھی چیز لگ رہی ہے وزنی بھی کافی لگ رہا ہے یہ ریچٹ سے استعمال ہوتا ہے آپ کوئی بھی ریچٹ سٹ لے سکتے ہیں اس کے ذریعے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو یہ جو اریجنال آتا ہے یہ ریچٹ کے بغیر آتا ہے ریچٹ آپ کو اپنے پاس استعمال کرنا پڑے گا تو اس کی قیمت جیسے آپ کو میں نے بتا ہی بار سے تیرہ سو روپے بنتی ہے تو پہلے ہم اس قسم کا فلٹر اوپنر استعمال کرتے ہیں ابھی بھی کافی لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں لیکن یہ تھوڑا سار کا درد ہوتا ہے کہ اگر کہیں گاڑی کے نیچے جنریٹر کے نیچے سائٹ میں آجائے تو اس کو کھولنا کافی مشکل ہو جاتا ہے اور یہ اس کو ٹرائی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا کام کرتا ہے اس کو ہم کھولتے ہیں اور اس کے اندر دیکھتے ہیں یہ کیسا ہے اور کس طرح یہ بار کرتا ہے تو یہ اس طرح جیسے لکھا ہوا تھا نا دونوں سائیڈ میں کام کرتا ہے تو یہ دونوں سائیڈ میں اس میں کچھ گیر لگی ہوئی ہیں اور اس کی مدد سے یہ دونوں سائیڈ میں کھومتا ہے ٹھیک ہے ہم اس کو اس طرح لگاتے ہیں ریچر کے ساتھ اور یہ اس طرح کام کرے گا دونوں سائیڈ میں بند ہوتا ہے اور کھول بھی جاتا ہے ہم اس طرح اس کے اوپر رکھتے ہیں پر اگر ہم نے کھولنا ہے تو جس سائیڈ میں ریچر کھولتا ہے اس سائیڈ میں رکھیں گے اور یہ اس طرح اس کی پکڑ بن جاتی ہے یہ نظر آ رہا ہے آپ کو اس طرح اس کی پکڑ بن جاتی ہے اور کافی مضبوط پکڑ ہے آپ دیکھ رہے ہیں نیچے سے جو میری وائس ہے وہ ہیر رہی ہے اگر دوسری سائیڈ میں کھولنا ہے اس کو چیک کر سکتے ہیں دوسری سائیڈ میں دوسری ساڑی میں بھی اسی طرح اس کی پکڑ کافی مضبوط ہوتی ہے ٹھیک ہے دوستو تو دیکھنے میں تو کافی اچھی چیز لگ رہی ہے اور یہ پتہ نہیں پائیدار کتنی ہے اور دیکھتے ہیں کتنا عرصہ چلتی ہے آپ کو انشاءاللہ کسی نیکس ویڈیو میں اس کے بارے بتائیں گے کہ کتنا ٹائم اس نے نکال لیا اور کیسا چار رہا ہے بہت شکریہ دوستو ویڈیو دیکھنے کا تینکیو سو مچ